بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خائریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں پتہ گوبی اور آلو اس کو لوگ بن گوبی بھی کہتے ہیں تو چلیے گائے سمان نوٹ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے گوبی آدھا کلو اس کو میں نے کٹ لیا ہے آلو ہمیں چاہیے تین ادد اور اس کو میں نے کیوز میں اس طرح کٹا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نمک ہے وان ٹی سپون کٹی میچ ٹو ٹی بل سپون ہلدی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور دہی میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون آگائز اسکیپ بھی کر سکتے ہیں ٹیماٹر ایک ادد پیاز ایک ادد چھوٹی ہرا دھنیا تھوڑا سا ہاری میچ تین ادد میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو لسن ادھرک کا پیسٹ وان وان ٹی سپون تو چلیے گائز اس کو بڑھانے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے جو ہے ایک کڑھائی میں ادھا کپ آئل ڈال کر اور اس کو گرم کر لیا ہے اب میں اس میں جو ہے اپنی پیاز ایٹ کر دوں گی اور پیاز کو جو ہے ہمیں براؤن کرنا ہے گائز تو گائز اب تک ہماری پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت دیکھنے کو ملے اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حسنہ افضائی ہو اور میں آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو بناوں اور اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آوں تو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو میڈیوم فلیم پر براؤن کر رہی ہوں اور اسی طرح چمچہ چلاتے ہوئے اس کو براؤن کرنا ہے پیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اور اب میں اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں گائز میں نے اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیا ہے اسی کے ساتھ میں لسنہ درہ کا پیز بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ آئل کا ٹیمپریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے ان دونوں چیزوں سے اور گائز میں نے ٹیمارٹر کا چھلکہ اتار لیا تھا یہ چھلکے کے بغیر ٹیمارٹر میں نے کٹ کرے ہوئے ہیں اب میں نے اس میں سارے مسالے بھی ایٹ کر دیا ہے تاکہ مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں اور گائز اس کو میں اچھے سے چلاتے ہوئے بھونوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں جو ہے تھوڑی سپیٹ بڑھا کر آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے یہ دیکھئے ہمارے مسالہ بھی بھون گیا ہے اب میں نے اس میں جو آلو کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایٹ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے میں نے جو دہی رکھی ویڈی وہ بھی میں ایٹ کر دوں گی تاکہ دہی اور آلو اچھے سے بھون جائیں اور یہ دیکھئے گائز میں اس کو اچھے سے ملا رہی ہوں تاکہ جو ہے دہی لگ سے نظر نہیں آئے مل جائے اور یہ دیکھئے دہی نے بھی اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے اور اب اس سٹیج پر ہم جو گو بھی ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ ایٹ کر دیں گے تو بہر یہ دیکھئے اور اب گو بھی کو بھی ہمیں اچھے سے ملانا ہے تاکہ مسالوں کے ساتھ یہ مل جائے اور مسالوں کے ساتھ گو بھی آ جائے گائز اس کو جو ہے اچھے سے ملانا ہے اور میں آپ کو جو ہے اس کی بھی سپیڈ بڑھا کے دکھاؤں گی تاکہ جو ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے اس کو کتنے زبردست ملا لیا ہے اور اب جو ہے گو بھی اپنا پانی ریلیس کر دے گی تو اسی میں یہ بک جائے گی اور ہمیں جو ہے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے گائز یہ دیکھئے گو بھی نے پانی اپنا ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی ڈھگ کر اور فلیم کو جو ہے ہمیں بلکل میڈیم رکھنی ہے ہائی نہیں کرنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں یہ دیکھئے گائز میں نے میڈیم ٹو لو فلیم رکھی ہوئی ہے اور 10 منٹ ہو گئے تھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس کو اچھے سے پھوننا ہے جب تک کہ آئیل نظر نہیں آنے لگ جاتا گائز ابھی بھی اس میں تھوڑا بہت پانی ہے اور آلو گل چکے ہیں اس کو جہے نا اچھے سے بس بھوننا ہے ہمیں اور اسی کے ساتھ میں جو ہوں ہری مرچے بھی آٹ کر دوں گی تاکہ ہری مرچوں کے فلیور اور خوشبو آ جائے ہماری سبزی میں گائز یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے سالان آپ روح اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی یہ دیکھئے گائز اور اس میں سے اس ٹیم پہ بہت زبردست خوشبو آ رہی تھی یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے سبزی اور بہت ہی زبردست بھی بنتی ہے جیسے کہ رمضان آ رہے ہیں آپ لوگ اس میں بنائیے گا اور یہ پراتو کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے گائز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل نظر آنے لگ گیا ہے اور مجھے اس کو بھونتے ہوئے تقریباً پانس سے سات منٹ لگے تھے تو آپ لوگ بھی اسی طرح اچھے سے بھونیے گا تاکہ اس میں پانی نہ ہو اور پانی ہوتا ہے اس میں سبزی میں تو اچھا فلیور نہیں آتا گائز یہ دیکھیں بھون گئی ہے اب میں اس میں ہرہ دھنی آئٹ کر دوں گی اور ہرہ دھنی کے بعد بھی میں اس کو ملا کر اور ایک منٹ کے لیے بلکل دم پر رکھ دوں گی جیسے ہم چامل رکھتے ہیں تاکہ ہری مرچ اور ہرہ دھنی کی خوشبو اور فلیور ہمارے سالن میں آ جائے تو ملتے ہیں ایک منٹ کے بعد میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں ہمارے سالن کا فائنل لک تو گائز ایک منٹ ہو گئے تھا یہ دیکھئے ہماری پتہ گوبی اور آلو کا فائنل لک کتنا زبردست ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھنے میں جتنا زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی زبردست تھا اور آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تاکہ میری بھی حسنہ آفزائی اور میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آؤں تو چلتی ہوں گا اس دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ایک زبردست سیرے سے پھلے کے آؤں گی آپ کے لیے اللہ حافظ